امید کرتا ہوں کہ سب خریر سے ہوں گے جنرانالیج لیکچر سیریز میں آج ہمارا لیکچر نمبر ہے سارک کب قائم ہوئی تو سارک قائم ہوئی دسمبر ایٹھ نائنٹین ایٹی فائف آٹھ دسمبر انیس سو پچاسی میں سارک کا قیام ہوگا اور یہ کس جگہ قائم ہوئی یہ ڈھاکہ بنگلہ دیش جو کہ کیپٹل بھی ہے بنگلہ دیش کا ڈھاکہ وہاں یہ قائم ہوئی سارک کے لیے پرپوزل کس نے دیا تھا تو وہ تھے زیاؤر ریمان اور زیاؤر ریمان کون تھے پریزیڈنٹ آف بنگلہ دیش بنگلہ دیش کے اس وقت کے صدر تھے سارک میں جب سارک نائنٹین ایٹی فائف آٹھ دسمبر انیس سو پچاسی کو قائم ہوئی اس وقت اس میں ممبر کتنے تھے اس کے کتنی کنٹریز ممبر تھیں تو وہ سیون تھی افغانستان نے کب درفاز کی کہ وہ بھی سارک کا ممبر بان جائے تو افغانستان نے ریکویسٹ کی 2005 2005 میں افغانستان کو سارک کی ممبرشپ کب ملی تو وہ ملی جی 2007 2007 میں افغانستان کو سارک کی ممبرشپ ملی سارک کی جو کنٹریز ہیں جو سارک کے ممبرز ہیں اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹیڈ کنٹری ہوئی ہے وہ کون سی ہے تو وہ ہے جی انڈیا فیلال کرنٹ سچویشن تک انڈیا جو کنٹری ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹیڈ ہے کوئی سارک کی کنٹریز ہیں جو لینڈ لوگ ہیں اور وہ ہیں تین اور لینڈ لوگ کیا ہوتی ہے ایک کنٹری آلموسٹ اور انٹریلی سراؤنڈڈ بائی لینڈ یعنی وہ والا ملک کہ وہ یا تو مکمل طور پر کوئی بھی اس کا سی کے ساتھ کوئی لینک نہ ہو تو اس کو بولتے ہیں کنٹری آلموسٹ اور انٹریلی سراؤنڈڈ بائی لینڈ کہ سارک سارا لینڈ کے ساتھ زمین کے ساتھ اس کا ایریا خوشتی والا ایریا ہو سمندر کے ساتھ اس کا ڈریکٹ لینک نہ ہو سارک سارک سار کے پہلے سیکٹری جنرل کون تھے وہ تھے ابوال ایسن اور یہ کہاں سے بلاؤنڈ کرتے تھے ان کا تعلق تھا بنگلہ دیش سے سار کے کرنٹ سیکٹری جنرل کون ہیں تو وہ ہیں ایسلا روان ورکون اور ان کا جو نمبر تھا یہ فورٹین نمبر پہ ہیں یعنی اس سے پہلے تیرہ آ چکے ہیں اور یہ سری لنکا سے بلاؤنڈ کرتے ہیں ان کا تعلق سری لنکا سے پاکستان میں کتنی اس کی کانفرنس سے منقید ہوئی انیس سو پچاسی سے اب تک تو وہ ہوئی جی دو کانفرنس پاکستان میں منقید ہوئی دو ہوئی اور جو باروی سمیت تھی باروی کانفرنس تھی وہ بھی پاکستان میں ہوئی تو اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر تھے زفر اللہ خان جمالی زفر اللہ خان جمالی قویسٹ نمبر تھرٹین دا یونین ویچ گرانٹیڈ ابزرور سٹیٹس بائی سارک ابزرور سٹیٹس سارک کس یونین نے دیا وہ ہے یورپین یونین اور ابزرور وہ ہوتے ہیں ابزرور کنٹریز وہ ہوتی ہیں کہ ان کی مطلب نہ تو وہ اپنا ووٹس استعمال کر سکتی ہیں اور نہ اپنی رائے دے سکتی ہیں بلکہ پارٹیسپیشن کر سکتی ہیں جاست اپنی کانفرنس میں قویسٹ نمبر فورٹین سارک کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے وہ کھٹمنڈو نیپال اور نیپال کا کپیٹل سٹی بھی کھٹمنڈو ہی ہے قویسٹ نمبر ففٹین کون سا ممبر ہے جہاں بہت زیادہ جزیرے ہیں اور اس کو بولتے ہیں مالدیوز جو ہے مالدیپ جو کنٹری ہے اس میں سب سے زیادہ جزیرے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جو دوست اس چینل پر نئے ہیں ان تمام دوستوں سے گزاری شیک اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن ملتا ہے موسیقی